موسیقی کرے یہ ہزاری سے پورا معاملہ سامنے آج جہاں پر عیشورداز نام کے یوبک کیوپا چاکو باجی کی گئی ہے وہ اپنے گھر پر تھا گھر کے باہر کچھ لوگوں کے دورہ اسے بلائے گیا جب پر باہر نکلا تو کچھ لوگوں نے حملہ کرنے کا پریاس کیسے بیچ اس کے گھر پر ہی حملہ کیا گیا عیشورداز کو گمبھیر چوٹ آئی ہے جلہ اسپرال میں اسے داکل کیا گیا ہے اس کی پتنی کے دورہ بتائے گیا کہ بے بجائے یہ چاکو باجی کی گھٹا کی گئی ہے پولس کو معاملے کی جانکاری دی گئی ہے حالانکہ آروپی گھٹا کے بعد سے فرار بتائے جارہے ہیں آروپیوں کی سنکھیا دو سچھے کے بیچ میں بتائے جارہے ہیں پریم سہت ان لوگ کے اوپر چاکو باجی کرنے کا یہ پورا آروپ ہے دم و جلے میں چاکو باجی لگاتار بڑھتی چلی جارہی ہیں اس طرح سے گھٹ نہ گھٹی کیا محلہ کے دورہ جانکاری دی گئی آئیے آپ کو سناتے ہیں ہمارے پیٹ کاری ہے اس کے لئے کیا ہے کیا نام ہے آپ کا سودا وہ جو گھائل ہے اس ورگا کون ہے وہ آپ کے پتی کیا ہو گیا مار پیٹ کاری ہے کیسے نے پریم نے اور جت تم نے کئی پہ حوزی بہتہ نہیں ہوتا تو یہی آئیت ہے وہ کھانے کے بات چیت کارنے کے کیا لکھانے کے لیے ہم کھانے بناتے ہیں تنالعھا راکھ ہاں ہمارا کیا لپے روٹی راکھی ہے تو بس میں بارے نکریتنے میں انہیں مار دیا کیا مار دیا کیا مار رہا ہے چھوڑا چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھوڑا ہے پتہ نہیں آنے رے میں کیا دیکھا ہے کیا لائے تھے کہاں کی گھٹنا ہے یہ یہ کرائیہ فارک کتے جانتے وہ لوگ جس لوگ چھے جانتے ہیں یہ اکیلے تھے ہاں جے باہر نکریتے ہیں سر کے دیکھیں تو ہم پاکے سو ہوگا اس لئے نکریتے ہیں ہم خانہ بنا رہتے ہیں دیکھنے لائک ہوگا ہندوریا پلس کب تک اس معاملے پر کارواہی کر باتی ہے اس کے علاوہ دمونگر کوتوالی انتقات بھی چاکو باجی کا معاملہ سامنے آیا ہے بتائے زیادہ کہ یوبک کے گالپ اور کٹر سے حملہ کیا گیا گمبھیری ستی میں یوبک کو جلاس پال میں داخل کیا گیا جہاں اس کا اپچار زاری ہے نگر کوتوالی انتقات پتھری افادک شیط کی یہ پوری گھٹا ہے جہاں پر یوبک کے گالپ اور کٹر مارا گیا اس کے بعد آروپی موقع سے فرار ہو گئے گھائل یوبک کو جلاس پال میں داخل کر آئے گیا جس کے دورہ گھٹا کے سامن میں جانکاری دی گئی کیا نام آپ کا سچین کیا ہو گیا ہے نسچے کی سنگ ایک لڑکا تھا بھائی جانا ہی تھے کٹر مارا کٹر مارا کٹر مارا کٹر مارا سچین سچین بھائی جانا ہی تھے جلد ہی ملتے ہیں اپنی اگلی خبر کے ساتھ دیکھتے رہیے سنجے سربریہ سمچہ نمشکر دعویے سہی نسٹ دیکھتے من